بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حضور جلال نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا اور پھر انسان کو صحیح انسان بنانے کے لئے قرآن عطا کیا الرحمن علم القرآن انسان خلق الانسان علم البيان رحمان ہے وہ زوا علم القرآن جس نے قرآن سکھایا خلق الانسان اور اس نے انسان کو پیدا کیا یہ کیا پہلے قرآن کا تذکر آیا ہے اور انسان کی تخلیق کا بعد میں تذکر آیا ہے کیوں لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ وہ انسان جو قرآن نہیں پڑھتا اس کا انسانیت کا پہلو رہتا ہی نہیں ہے اس کی اصل پہچان ہی قرآن ہے علم القرآن خلق الانسان انسان کو پیدا یہ اللہ نے کیا ہے اس آخری امت میں اس کے لئے دستور حیات اس کے لئے قانونی کتاب اس کے لئے کانسٹیٹوشن جو ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لئے اس کا نام ہے قرآن یہ انسان کو انسانی زندگی کے وہ مصبت رویہ سے کھانے والی کتاب ہے اس کے ساتھ جب تک وہ جڑتا نہیں ہے وہ انسان نظر ہی نہیں آتا شکل و صورت تو آج مخلف میٹیریل سے بھی بنائی جاتی ہیں لیکن انسان تو اس ہی کہتے نا جس کے اندر انسانی آداب ہوں اور انسانی جذبات ہوں کہ میں نے کسی کا احترام بھی کرنا ہے میں نے کسی پہ شفقت بھی کرنی ہے کسی سے خیر خواہی بھی کرنی ہے معاشرے کے اندر میری وجہ سے امن آنا چاہیے میری وجہ سے خیر پھیرنی چاہیے اور میری وجہ سے معاشرے کے امور درست ہونے چاہیے اور برکت کا باعث ہونا چاہیے